منو جی کیا لگتا ہے منیش جی کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا سوالوں کے جواب نہیں دے پا اسی لئے تو گرفتار کیا ہے انہیں دیکھیں کسی بھی سوال کا جواب وہ پوچھنا ہی نہیں چاہتے وہ صرف تانہ شاہی کرنا چاہتے ہیں اگر صحیح مائنے میں پوچھا جائے تو جس نے سکشہ کے لئے کام کیا ہو جس نے بچوں کی پڑھائی کے لئے کام کیا ہو سکولوں کو اچھا کرنے کا کام کیا ہو جو دیس میں کیا ورڈ کے لوگ ورڈ کے نیتا جس کے سکولوں کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں جس کی سکشہ نیتی کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں آپ اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں بات تو شراب نیتی کی ہو رہے ہیں نا شراب نیتی کا کیا مسئلہ سراب کے معاملے میں جب سرکار نے اپنا رول بیک کر لیا اس کا کوئی ویشہ ہی نہیں ہے خالی یہ تو صرف سرکار کو گھیرنے کا سرکار کو روکنے کا ڈلی کے جو اچھے کام ہے اس کو روکنے کا یہ تمام پولیسیاں اور دوسرے راجوں میں بھی چل رہی ہیں لیکن یہاں پہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی کو روکا جائے کیونکہ بھاجبہ کو اگر کوئی پارٹی ٹکر دے رہی ہے یا بھاجبہ کو کوئی موت اور جواب دینے کا مادہ رکھتا ہے تو وہ آم آدمی پارٹی اور اروند کیجری والے اس لئے منیس سی سوڈیا جی کو ارسٹ کیا دارا ہے دلی بھائی جس طرح سے کل سی بی آئی نے منیس سی سوڈیا جی کو گرفتار کیا کیا لگتا ہے کوئی سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے بلکل بھارتی انتہ پارٹی جس طرح کے عروب لگا رہی ہے وہ صرف فرضیوارہ نہیں ہے بلکہ مزاکیاں بھی ہیں دس ہزار کروڑ پی کے رشوت مطلب ساری ریڈ مارلی سی بی آئی ای ڈی گب تیک سب چھوڑ کے دیکھ لیا کہیں کچھ ملا نہیں اب یہ گرفتاری جو ہے بھارتی انتہ پارٹی کے پرشند ہنکار کا اور ڈر کا پرتیخ ہے آج ہم سب لوگ اپنی آواز بلند کرنے آئے ہیں سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے آئے ہیں منیس جی کے ساتھ اپنی سوڈیٹی شو کرنے آئے ہیں یہ گوشت آپادکال ہے بھارتی انتہ پارٹی کے کا جو خوشاشن ہے اس کے خاتمے کی شروعات کے طور پی یہ دیکھا جائے گا جس پہ کاروائی کرنی چاہیے بھارتی انتہ پارٹی کو ادانی کی اوپر اس پہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ دنیا جانتی ہے ادانی سے موڈی جی کی یاری ہے اور یہ یاری جو ہے بھارتی انتہ پارٹی کو آنے والے میں مہنگی پڑھنے والی ہے بی جی بھی کہہ رہی ہے سی بی آئی کی پیٹ تھپتہ باتے ہوئے کہ وہ اپنا کام بڑے بہت خوبی نبھا رہی ہیں لیکن سی بی آئی انکم ٹیکس اور ایڈی آپ جانتے ہیں نالگ لگ پارٹیوں کے اندر جو ہے نا پرکوشت ہوتے ہیں انہوں شانگک سنگٹھن ہوتے ہیں سیلز کہتے ہیں ان کو یوٹھ وینگ مائلہ وینگ ایسے مہرچے ہوتے ہیں یہ سی بی آئی ایڈی انکم ٹیکس یہ سب بھارتی جانتہ پارٹی کے پرکوشت کے طور پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اور یہ دنیا کو دکھ بھی رہا ہے کہ کیسے ان سبھی ایجنسیوں کا غیر سمجانے استعمال جو ہے بیڑیو دیوں کو چلنے میں ہو رہا ہے بھاجپا کو کسی سے ڈر نہیں ہے بھارتی جانتہ پارٹی کو صرف ارون کے جویوال سے ڈر ہے عام آدمی پارٹی سے ڈر ہے اس لیے فرجی کیسز کر کے ان کو کو چلنے کی کوشش کر دی جا رہی ہے یہ جب معاملہ کوٹ میں جائے گا میں پورا اچھی نصر معلوم ہے کہ سب دودھ کا دودھ ہوگا پانی کا پانی ہوگا اور بھاجپا بے نکاب ہوگی آج منیش جی کی پیشی ہے کیا لگتا ہے کوٹ سے کیا امید دیکھیں کوٹ سے تو نیائی پالکہ سے دلدیش کیا مانی کی آخری امید ہے نیائی پالکہ اور میں امید ہے کہ یہاں سے سچ باہر نکلے گا اور اس کے بھی دگر میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ معاملہ کوٹ میں ٹرائل کو پہنچے گا کوئی ثبوت نہیں ہے سی بی آئی جس نے ارس کیا ہے ان کی چار شیٹ میں کوئی نام تک نہیں ہے جس کو گرہتار کیا گیا سوالوں کے جواب نہیں دے پہنے میں بتا رہا ہوں سپلیمنٹری دار کی گئی اس میں بھی نام نہیں ہے اب کوپریٹ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے جو آپ کہو وہ میں کہہ دوں تو کوپریشن ہے نہیں تو نہیں ہے تو بردستی ہوئی جب دستی ہے گھنڈا گردی ہے اور کھولے آم ہو رہی ہے لوگتنٹر کی حتیہ کر کے ہو رہی ہے آج جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ بھی لوگتنٹر کی حتیہ ہے ایک قسم کی اگوشت آپ آتھ کال کسی چیز ہم دو چار ہاتھ کر رہے ہیں اندرہ گاندی جی کے جمعانے میں کر دیا گیا تھا پورے دیش میں یہ سیلیکٹیو آپ آتھ کال اس لئے ہے کیونکہ ان کو سیلیکٹیو فیر ہے ان کا جو ڈر ہے وہ سیلیکٹیو آم وانی پارٹی ان کو معلوم ہے کہ آنے والے سمیہ میں بھاجپا کا کال ارمین کے جیوالی بنی گا یہ تانہ شاہی کی پراکاستہ ہے یہ چرم سیما ہے ہٹٹر شاہی کی کہ آج نہرندر موڈی پولیس کے اتم پر یہ پورے دیش کے آواز پچھلنا چاہتی ہے منی سیزو دے جنہوں نے لاکھوں بچوں کے بابیسیوں کا سوارتے کا کام کیا ہے ان کو جیل میں ڈالا ہے اور اڈانی ہزاروں لاکھوں کروڑ کا جو ایلائیس کا پیسا کھا گیا ایس بیائی کا پیسا کھا گیا کروڑا باردوازوں کا پیسا کھا گیا وہ کھلے ہم ہونگ رہا ہے تو ہماری بانگ یہ یہ کہ ہمارے سکتہ جل سے جل دریا کریں یہ تو صاف ہے کس آجش کے طریقے تھی گرفتہ کیا ہی ہے لوگتنٹر میں ہتھے اتھران چلارے ہیں آپ لوگ مہنیوں کو مار رہے ہیں والینڈر کو مار رہے ہیں دیکھیں یہ دیش لوگتنٹر سے چلنے والا سمیدھان سے چلنے والا ہے لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی کی سرکار اس کو تانہ شاہی کی اور موڈ رہی ہے ہم لوگ یہ تانہ شاہی بلکل برداشت نہیں کریں گے وپکش کے لوگوں کے اوپر جھوٹے سچے کیس لگا کر انہیں کوٹ میں جو ہے ڈالنے کا پریاس کرنا اور سڑکوں پر سڑکوں پر جو ہے ان کی آواز کو دبانے کے لیے دھارہ 124 لگانا آج جنجیر میں لائی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس لوگ تانتر کی آواز کو اٹھانے والے ایک ایک ویقتی کو موڈی جی اور ان کی پولیس جیل میں ڈال دے لیکن یہ ضرور بتائیں کیا گناہ ہے اس ویقتی کا جس نے گریب اور مزدوروں کے بچوں کو بہتر شکشہ دینے کے لیے دن رات پریاس کیا